آج ہم بات کریں گے فیکزوفیندین فیکزٹ ٹیبلٹ پر یہ فیکزوفیندین جو ہے یہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا میکنزم اف ایکشن کیا ہے اس کے سائیڈ فیکس کیا ہے اس کی پرکوشن کیا ہے اس کی ڈوز کیا ہے اس کے اوپر آج ہم دیسٹیل سے ڈسکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو تناہید مہربان اور رحم کرنے والا ہے میرا نام ڈاکٹر رومیر ہے میں ایک ڈاکٹر فارماسیسٹ ہوں آج ہم جس ٹیبلٹ پر بات کریں گے وہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جو اللرژی گلے کی خراش نزلہ زکام اور ڈرائی کف اللرژی اس میں موس امپورٹنٹ ہے اس کا نام ہے فیکزوفیندین اور اس کا برینڈ اف فیکزٹ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں یہ فیکزوفیندین ہے کیا ہے اس میں یہ انٹی ہسٹامین کے طور پر کام کرتی ہے یہ قدرتی طور پر جتنی بھی اللرژی ہمارے بوڈی میں ہوتی ہے ہسٹامین کی وجہ سے اس پہ جا کے یہ کام کرتی ہے یہ اپر ریسپریٹری ٹریک انفیکشن جو ٹریکل انفیکشن آرٹیک ایریہ برونکائٹرز کوئی چسٹ اللرژی سیزنل فلو اس ساری علامت میں اس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں اس میں ہے کیا بسکلی اس کا میکنیزم اف ایکشن کیا ہے اس کا میکنیزم اف ایکشن یہ ہے کہ اس میں جو ٹرفیندین ہے وہ ایکٹیو میٹا بولائٹ ہے یہ ہسٹامین ریسپٹر کو جا کے بلوک کرتا ہے اور اس میں جو ایچو ریسپٹرز ہوتے ہیں وہ ہمارے ہسٹامین ریسپٹر کو بلوک کرتے ہیں جس کی ویسے وہ اپنا اثر آگے نہیں کر پاتی جس سے ہماری الرجی اور انفیکشن ہونے کے چانسز وہ جو ختم ہو جاتے ہیں اور موس ایپورٹنڈ اس میں یہ ہے کہ یہ ہماری بلڈ برین بیریئر کو کروس نہیں کر پاتی وہ ڈرگ جو بلڈ برین بیریئر کو کروس کر جاتی ہے وہ ہمارے دماغ پہ جا کے اثر کرتی ہے کیونکہ موسٹلی جو انٹی الرجی ٹیبلٹ ہوتی ہیں اس میں نید ہوتی ہے اور اس ٹیبلٹ میں نید اس لئے نہیں ہے کہ یہ ہمارے بلڈ برین بیریر جو ہمارے دماغ پہ جا کے اثر کرتی ہے دوائی یہ اس کو کروس نہیں کر پاتی جس کی ویسے ہمارے سیڈیٹیو فیکٹ نہیں پیدا کرتی اس میں کوئی نید نہیں ہے کوئی گنودگی نہیں ہے اگر خدا نہ کار سلام کوئی نظرہ فلو ایسی کوئی کنڈیشن ہے تو اس صورت میں اگر رات میں کوئی ڈرائیوینگ کا نہیں ہے جو رات کا کچھ سفر کرنا ہے تو آپ بے شک کسی خوف اٹینشن کی وجہ سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جو باقی مڈکیشن ہے اس میں جو سیڈیٹیو ہوتی ہیں وہ نید آتی ہے تو اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ عام روٹین میں کیا ہوتا ہے کہ یہ دماغ اور سپائنل کارڈ میں ایک تو بلڈ برین بیریر اور دوسرا سپائنل کارڈ ہے سپائنل کارڈوں کو بھی کروس نہیں کرتی جس کی ویسے یہ گنودی سیڈیشن بہت اس کی کام ہو جاتی ہے اب اس کا ہم سب سے پہلے تو میں نے بتایا کہ اس کا استعمال ہم کس وے میں کر سکتے ہیں یہ جتنی بھی ہمیں سیزنل الرجی ہے گلے کی خراش ہے اپر ریسپریٹر ٹریک انفیکشن ہے ہماری سکین کی الرجی ہے ہمارے ریش ہے کس مال بلسٹر بننا شروع ہو جاتے ہیں ہماری اٹی کیری ہے ہماری جو ریڈنیس ہونا شروع ہو جاتی ہے ہمارے جو دانے جو ہیں وہ بمس والے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور بوڈی پہ یہ اس میں اس کا بہت اچھا اثر ہے اس میں یہ استعمال کی جاتی ہے اور اس کا سائیڈ فیٹ کیا ہے یہ اتنا کو میجر اس کا سائیڈ فیٹ نہیں ہے اگر ہم اوورڈوز کرتے ہیں یا اس کو زیادہ مقدار میں لیتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے ہمیں ہیڈک اور ورمیٹ ہونے کے چانسز ہیں اور اس کی پریکوشن کیا ہے پریکوشن یہ ہے کہ یہ پرگننسی میں بہت اتیاسی اس کا استعمال کرنا چاہیے اکورڈنگ تو کنسلٹ ویڈ لیڈی ڈاکٹر کے ویڈیشن جو ہے بچے کی اس میں ویری کرتی ہے اس لیے آپ جو پرگننڈ لیڈی ہیں وہ اس کا ذرا استعمال کم کریں اور اس کی ڈوز کیا ہے اس کی ڈوز سکسٹی ون ٹوانٹی اور ون ایٹی ایم جی ہوتی ہے یہ اس کی جو پوٹنسی اس کی اس پوٹنسی میں اویلیبل ہے اور اس کی جو ڈوز ہے وہ آپ ون ایٹی ایم جی پارٹ ڈے تک آپ استعمال کرسکتے workplace اگر آپ کو زیادہ کمپلکیشن نہیں ہے تو آپ سکسٹی ایم جی فور شام بھی استعمال کرسکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ ایسا کوئی مسئلہ ہے تو ون ایٹی ایم جی پارٹ ڈے آپ اس کا استعمال کرسکتے ہیں پانچ سے سا دن آپ استعمال کرے ہیں انشاءاللہ آپ اس سے فلو سیزنل وارڈی اور باقی ساری جو کمپلکیشن ہے وہ اسے کافی حد تک بہتر ہو جائے گئے امید کرتا ہوں آپ کو یہ والے میرے ویڈیو اچھی لے گئے ہوگی اس پہ کوئی بھی آپ کوئیسن کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کے مینشن کریں آنے والے انفرمیٹک ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ